ادارے سے بہت ہی تبلیغی نرخوں پر ایک سو پچاس روپے کے اندر یہ کتاب دستیاب ہوگی اس کی دیوسری جلد کے اندر پوری شرعبست کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے تو مولانا اتحیات کے بارے میں بات چل رہی تھی امہ حبیبہ کے بارے میں زمان بات آدھا ہے کیونکہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام کی دیریاں ہماری ماں ہیں جنت میں بھی حضور کی دیریاں ہوگی اور آپ حیران ہوں گے کہ شیعہوں میں سے بھی جو اتنا بڑا سخت تھا نا علامہ مجل سے اس نے بھی بیار و نوار میں لکھا کہ حضور کی جو خصوصیات ان میں سے یہ بھی ہیں کہ جو عورتیں یہاں آپ کے نکاب میں ہیں یہ وہاں بھی ساری آپ کے پاس ہوں گے اللہ یہ نہیں کرے گا کہ آپ کی دیریاں دوسروں کے پاس جائے اب ظلم کا کیا کیا جائے کہ لوگ جد مہندے ہو جاتے ہیں تو یہ میں بات بتا رہا تھا تقابل عربہ بہت ضروری ہے منکرین حدیث کے لیے کہ چار آدمی اٹھے جنہوں نے کہا حلف اٹھا کر کہ اللہ کو حاضر ناظر ہم کر کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی نماز ہے قرآنی نماز انہوں نے لکھی موٹی موٹی کتابیں عبداللہ چکرالوی تھا پھر ایک رفیع الدین تھا حشمت علی تھا چار قرآنی نماز آپ وہ دیکھیں گے نا تقابل عربہ نمبر ایک خانے پر شروع سے ایک بات پر متفق نہیں ہوگا نہ نماز شروع کرنے پر نہ ختم کرنے پر نہ رکوعوں پر کسی نے کہا نمازیں صرف تین ہیں کسی نے کہا دو ہے کسی نے کہا چار ہے کسی نے کہا پانچ ہیں قرآن سے جو ملا کسی نے کہا رکھتے ہیں اتنی ہیں جتنی مسلمان پڑھتے ہیں کسی نے کہا ہر نماز کی صرف دو ہے مجھے تلیویزن بند کر لیں پھر بات کر لیں ہمارے ساتھ جی جی اسلام علیکم آپ اپنی پچھلی آواز کو تو بند کریں نا جو ٹیلیویزن کی آواز آ رہی ہے بند کریں جی احیران اب کسی نے کہا دو دو سجدے ہیں رکھت میں کسی نے کہا یہ کہ سجدہ کسی نے کہا قبلہ کی طرف پڑھ نہیں ہے کسی نے کہا نہیں قرآن بتاتا ہے کہ جو حجر کی نماز ہے یہ مشرق کی طرف ہوں کر کے سورج ادھر چلے جائے تو چار نمازیں دیکھیں گے نا آپ کہیں گے توبہ 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 یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث نے افساد ڈالا ہوا حدیث کی برکت سے تو ساری نماز شیعوں کی خارجیوں کی سنیوں کی ایک صرف سنتوں میں فرق ہے کہ یہ چیز جو ہے بہتر ہے ورنہ نہیں نقشہ جو ہے اس کا پوری ہے کہ کھڑا ہو کہ بلا رکھ اللہ اکبر زبان سے کہے سورہ فاتحہ پڑے پھر قرآن پڑے رکوب کرے سیدھا کھڑا ہو دو سجدے کرے پھر آخر میں درمیان میں تشاز پڑے آخر میں اور آخر پر جا کر کہے زبان سے السلام علیکم یہ ہے وہ نماز جو ساری امت کی ہے حدیث کی برکت وہ چار نمازیں رسالہ تقابلہ ربا میرے کتب خانے سے لوگ چوری کر لیتے وہ ملے نا موران نور سان گرداخی رحمت اللہ علیہ کا آپ مان گئیں گے توبہ توبہ یہ منکڑین حدیث جو ہے دین کا مذاہ کرانا تک تھے قرآن میں سے چار نمازیں نکالی ایک بات تر متفق نہیں دوسرا گروہ اگر منکڑین حدیث نہیں تو دوسرا میرا ساتھی ہو سکتا جو جعفری ہو شیعہ کہتے تھے ہیں کہ سبحان اللہ نہیں یہ آپ پڑھتے ہیں یہ کہاں قرآن میں عطا یاد کہاں قرآن میں یہ باتیں ان کی بے وکوفی ہیں جو کہتے ہیں نا ایسے وہ جاہل ہیں کہ جعفری کو بھی نہیں جانتے ورنہ نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ سکہ پوچھیں گے ہم کہ چھوڑو اور باتوں کو جو تم کہتے ہیں شروع میں اللہ اکبر رکوب میں جاتے ہیں اللہ اکبر قرآن میں ہے کوئی اللہ اکبر نہیں اللہ ویسے کہتا ہے اللہ کی بڑھائی بیان کرو لفظ اللہ اکبر قرآن کا لفظ نہیں ہے یہ ایک بات اور دوسری بات جو تم سبحانہ ربی العظیم وابحمدی یا سبحان اللہ وابحمدی پڑھتے ہو یہ کہاں سبحانہ ربی العظیم وابحمدی قرآن میں سبحانہ ربی عظیم کی بات کروں درمیان میں آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب جو بھی پڑھ رہے ہیں کہاں ہے دروشری بھی نہیں حکم ہے دروش پڑھو لفظ تو نہیں جواب پھڑھ رہے حدیث سے لیے التحیات کا میں بتا دوں شیعہ دوستوں کو کہ التحیات شیعہ مذہب میں ہے یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو چھوٹی نمازیں لکھ دیں ہیں مختر جیسے گزارہ ہو جاتا ہے وہ کیا کہ آدمی التحیات پر بیٹھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہدو انہ محمد عبد الرسول اللہ اللہ مصلح على محمد وارمہ یہ کم سے کم تشہد ہے جسے وہ کہتے نماز ہوگی یہ مختصر نہیں مگر مکمل پڑھیں گے نا تحیات میرا آدھا کہنے خرط ہو جائے گا جو شیعہوں کا تحیات کوئی پڑھے جسے اگر سیکھنی ہے تو میں بتا جاتا ہوں آل اروات الرسکہ آس سید قاضن جس کی کتاب کی آگے انہوں نے شرح رکھی اتنی بڑی اونچی کتاب آل اروات الرسکہ کہ اگر اہل بیعت کا دعون پکتے اس کتاب کو لوں قاضن وہاں پڑھو اتحیات درمیانی عراقی پتا چلے کہ اتحیات ہے ہی نہیں اور کتنا لمبا ہے ہم تو اتحیات اللہ وصل اوہ اتنا لمبا ہے کہ آدمی حیران ہے جدوائیں تو علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں اپنے مسرکوں سے بھی واقف ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ سارے ایک ہو جائیں کہ کوئی بات نہیں یار وہ چھوٹی سی چھوٹی ہے لمبی نمازیں بھی ہیں یہ شیعہ دوست اگر کبھی ملے تو میں اس کو دکھا دوں گا کیا ہو پوری اتحیات یاد کروں یہ مولانا دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ کیا رسول اللہ یار رسول اللہ کہنا درست ہے اب اس بارے میں تھوڑی سی تفسیر ہے کہ ایک تو ہے یار رسول اللہ استغاثہ کے لیے سچ مجسم دے کر اللہ تعالی نے اب یہ دنیا جو اینا حضور کو دے دی ہے آپ یہ رزق دیتے ہیں آپ یہ شفاہ دیتے ہیں سارے کام آپ کے اختیار میں اللہ برکل نہ صرف آئینی حکمران ہے سربراہ کام سارے حضور کر رہے ہیں ایک تو اس لیے پکارے گا کہ یار رسول اللہ میرا یہ کام کریں یہ تو این شرک دین کی خلاف دین کی جڑ کاٹنے والی بات ہے اللہ نے دنیا بنائی ہے کسی کے حوالے نہیں خود ہی چلا رہا ہے بنایا بھی آپ ہی ہے حکمران بھی خود ہی ہے کسی کا بخمی نہ فرشتہ نہ نبی نہ ولی دعا بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی یہ قبول کرے نہ کرے وہ ان سے زیادہ جانتا ہے کہ کام یہ ہونا چاہیے ان کو کیا پتا یہ کہتے ہیں ایسا کر دے اللہ پھر سمجھاتا کہ نہیں یہ نہیں بہتر میں نہیں مانوں کسی دعایں رات کر تو اس لیے تو یہ یار رسول اللہ نہیں تھی ایک ہے کہ کوئی نہیں مقصد نہ کچھ مانگنا ہے نہ کچھ بات محبت اور عشق میں آدمی تکارتا ہائے ماہ ہائے ماہ ایسے ہی وہ حضور کو یاد کر کر کے روتا ہے پڑتا اس کو کوئی برا نہیں کہتا کسی نے نہیں منع کیا نہ حضیث نے نہ دیوبندی نے یہ بات ہی الگ کئی ایسے اشار ہوتے ہیں کئی ایسے ناتیں نظمیں ہوتی ہیں کہ سنانا وغیرہ مقصود نہیں ہوتا آپ پڑے لکھے لوگ ہیں دنیا عدب میں یہ سائل موجود ہے کہ بے جان چیزوں سے خطاب کرتے ہیں یا کہتے ہیں ان کو جیسے اقبال کہتے ہیں اے آبِ روزِ گنگا وہ دن ہیں یاد تجھ کو ندی جو ہے رہا گنگا کی دریاء اس کو اے کہہ رہے یار بھی میں اے آبِ روزِ گنگا وہ دن ہیں یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کار وہاں ہمارا کئی جگہ ایسے حضرت عمر عزی نے پتھر کو کہہ رہا کہ اے حضرت میں جانتا ہوں کتنا تو نفع دے سکتا رہا نقصان کہ میرے نبی نے تجھے نہ تجھے کہہ رہا اس کو بنا رہا ہے اے حضرت اب ہے ایمان کہ پتھر سنتے ہیں ہندو ہو جائیں پتھر پتھروں کو مانیں نہیں بھات کر رہا ہے انداز ہے حدیث میں جو دعا کہ جب چاند دیکھو کیا ہے رب و رب و کللہ آخر کان خیل میرا رب و اللہ چاند تیرا رب و اللہ چاند اتنے ہزار میل دور ہے کیا وہ دیوتا ہے تو سنتا رب و رب و کللہ خطاب ہے تو بے وکوف لوگ جانتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں یارزو رب و رب و کللہ اے زمین میرا رب و اللہ تیرا رب و اللہ تو بے شمار دعائیں ہیں یہ اور قسم کا یا ہے اس کا سننے سنانے سے یا مرض مانگنے سے کوئی تعلق نہیں یہ بشک ہے دکھی ہوتے ہوئے آخر مولانا حالی آئر حدیث چلتا ہے کیسے ہی نظر میں اب اخباروں میں آتے ہیں کئی صفحے کی اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ چریہ کے عجب وقت پڑا ہے اب یہ جیسے ماں کو یاد کرتا ہے آدمی دکھ میں ماں سننی رہی نہ مقصد حضور کو یاد کر رہا ہے کہ جو تیری امت کا حال ہو گیا ہے اللہ کے رسول دعا کا وقت تو اے یہ چیز اور ہے بالکل یہ اس پر پورا رسالہ لکھا ایک بریل بریلوی آرم نے بھی کہ استغاثے کس میں نام نہیں اب یاد آرہا فیض ہے غربنوں کا نام اے یہی فرق کی ہے کہ ایک ندبہ کے لیے ہوتا چیخ پکار کے لیے اس کا جو سننے سے تعلق جوٹا اے مکر وہ یا اور ہے ایک مدد مانگنے کے لیے اور ایک ہے درود و سلام کے لیے کہ نہ مدد مانگنا ہے نہ سنانا ہے عقیدت اور محبت کا عذاہ اس کے لیے آپ دیکھیں خطبات پر بہاولپوری اب ہمارے حدیث دوستوں نے شائع کی ہیں حافظ عبداللہ بہاولپوری شروع میں جو نظم لکھی ہوئی ہے اس میں حافظ صاحب سے خطاب ہے کیا ہے بہاولپوری تو نے یہ کیا سارے بہاولپور کو رنگ لیا اب بہاولپوری صاحب سنتے نہیں اس طرح اگر کوئی عقیدت کے طور پر کہتا صلاة و السلام علیہ کا یا رسولہ سلام اے آمنہ کے لالہ محبوب سو یہ بات یہ اور کیسا ہے اس میں کیا شرکانہ ہے کوئی حرض نہیں اس لیے شاہ علیہ اللہ مولانا قاسم نانوتی عرشید ہم گوئی سارے لکھتے تھے کہ یہ دروشی بہت چھوٹا ہے بڑا پیارا ہے جل میں حرارت پیتا ہوتی ہے جیسے سچ مجھ حضورت کی حضورت میں حاضر ہوں مگر بشرت لے کہ وہ آپ کو عالم الغیبر حاضر